کبھی کبھی کسی چیز کی قدر اور احساس کیلئے ضروری ہے کہ کچھ وقت اس کے بگیر رہا جائے لمبی امیدوں سے دور رہا کرو کیونکہ وہ تمہارے پاس موجودہ نعمتوں کو حکیر بنا دیتی ہے پہلے خون کے رشتے ہوتے تھے اب رشتوں کا خون ہوتا ہے عورت صرف دو جذبوں کی موتاج ہوتی ہے عزت اور محبت اس سے زیادہ اس کی کوئی خوائش نہیں ہوتی وہ بیٹی کا باپ بنا تو سمجھا کہ خوف اور خوشی کی ملی جولی کیفیت کیا ہوتی ہے خوشی اس بات کی اللہ نے اسے اپنی رحمت سے نوازا خوف اس بات کر کے نا جانے اس کا نصیب کیسا ہوگا دوسروں کی مدد کرو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا دوسروں کو سکون دو اللہ تعالیٰ تمہیں سکون دیں گا جو چیز لینا چاہتے ہو وہ دوسروں کو دینا شروع کر دو جو کچھ ملا بہتر ملا اور جو نام مل سکا اس میں بہتری تھی کتنا خوبصورت احساس ہے کہ جب اللہ سے اپنے دل کی بات کہتے ہیں وہ پہلے سے پاک خبر ہوتا ہے مگر پھر بھی سننا چاہتا ہے اپنے نقصان پر ہرگز گم زیادہ نہ ہوا کرے کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے محبت صرف ایک بار ہوتی ہے باقی محبتیں پہلی محبتوں کو بلانے کے لیے کی جاتی ہے حضرت علی نے فرمایا اپنی زبان کو نرم اور گفتگو اور سلام کا عادی بناو اس سے تمہارے دوست زیادہ اور دشمنت کم ہوں گے بڑا انسان وہ ہے جس کے سامنے کوئی انسان اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے یہ جو کہتے ہیں نہ کہ دیکھو مر مر کر ماضی کو نہ دیکھنا چاہیے غلط کہتے ہیں دیکھنا چاہیے بار بار دیکھنا چاہیے تاکہ اپنی اوقات نہ بھولے یہ یاد رہے کہ کہاں سے چلے تھے اور کہاں پہنچ گئے آپ نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوں گا کہ عورت کی عورت کے پاس کوئی راز نہیں چکتا کہ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر عورتوں کو راز رکھنا نہیں آتا تو آج کوئی مر سر اٹھا کر نہ چل سکتا کسی بھی دوست کی جانب سے کی گئی غلطی کو بھولنے کی کوشش کریں لیکن اس دوست کو ضرور یاد رکھیں جس نے اعتماد کو دھوکہ دیا ہو انسان کو ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھنا چاہے کیونکہ اپنے سے اوپر دیکھنے کا احساس کم تر ہی پیدا ہوتی ہے جو ناشکری پیدا کرتی ہے اپنے سے نیچے دیکھنے سے انسان اپنے رب کا شکر گزار ہوتا ہے نفرت گناہ سے کرو گناہ کرنے والوں سے نہیں شاید تمہاری محبت میں آ کر وہ بھی گناہ کرنا چھوڑ دے اگر چیزیں تمہاری مرضی کے مطابق ہو رہی ہے تو تم اچھی قسمت والے ہو لیکن نہیں ہو رہی تو تم بہت خوش قسمت ہو کیونکہ اللہ کی مرضی کے مطابق جو ہو رہی ہے پورا وقت انسان کو اتنا نہیں توڑتا جتنا برے وقت میں اپنوں سے لگائی گئی امید انسان کو توڑ دیتی ہے دھوکوں کا کوئی ٹکانہ نہیں ہوتا یہ جہاں سے جاتا ہے وہیں واپس لوٹ کر آتا ہے محبت کی پیچان مقدر سے نہیں میار سے ہوتی ہے محبت تھوڑی ملے پر سچی ملے تو زندگی سور جاتی ہے کسی کو پسند آنا بہت آسان ہے مگر ہمیشہ اس کی پسند بنے رہنا بہت مشکل عشق ایمان کی طرح ہوتا ہے اگر ایمان ہر کسی پر لایا نہیں جاتا جب ہمارا یقین وہ انسان توڑے جو ہماری خوشیوں کی آخری امید ہو تو پھر ہم فتر کے ہو جاتے ہیں پھر نہ کسی کی کروی باتیں ہم پر اثر کرتی ہے نہ ہاں لہ جا ایک لڑکی کا کردار اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ مرد کو اس تک پہنچنے کے لیے اللہ سے رابطہ کرنا پڑے مجھے ہمیشہ چار دیواری میں رہنے والی لڑکیوں سے در لگتا ہے کیونکہ انہوں نے دنیا نہیں دیکھی ہوتی وہ جسے چاہتی ہے وہی ان کی دنیا ہوتا ہے شادی تو کسی کسی کی ہوتی ہے باقی سب تو جسم کے اصول کا اجادت نامہ لیتے ہیں محبت کا ہاتھ کسی جانور کے لیے بھی بڑھایا جائے تو وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا لیکن انسان کسی کے دل سے کیوں ہوئی محبت کو بھی مٹی میں ملا دیتا ہے مجھے گرتے ہوئے پتوں نے سمجھایا کہ بوجھ بن جاؤں گے تو اپنے بھی گرا دیں گے محبت کرنے والوں میں اور کچھ نہ ہو لیکن ایک بات ہوتی ہے بے عدب نہیں ہوتے فتر جیتے سکت نہیں ہوتے دل دکھاؤں کیسا بھی بدعوہ نہیں دیتی محبت کرنے والوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی جان سے بڑھ کر آپ کی حفاظت کرے گا کسی بھی شخص کو اتنا اکتیار کبھی مت دے کے وہ صرف اپنے الفاظ سے آپ کا سکون چھن لے زینہ کیوں عام ہے کیونکہ زینہ کے لیے بس جگہ چاہیے اور نکاح کے لیے گھر، گاڑی، زیور بینگ، بیلنس، جہج مہنگی شادی، ہال اور مختلف کھانے چاہیے ہوتے ہیں دنیا میں ہر شخص کے نصیب میں محبت سمیٹنا نہیں لکھا ہوتا کچھ لوگوں کو صرف محبت باٹنے کے لیے بنایا گیا ہے محبت کرنے والے انا کو توننے کی کوشش نہیں کرتے وہ مان رکھتے ہیں وہ مان جاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکیں گا حضرت علی نے فرمایا یا کوئی تم سے روڑ جائے اور پھر وہی تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی کبھی مت کھونا کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے جب کسی رشتے میں وفا کا وجود نہ ہو تو وہ رشتہ صرف اور صرف ووج بننے کی اہلیت رکھتا ہے ایسے رشتوں سے دور رہنے کی خیر و آفیت ہے حضرت علی نے فرمایا ہمیشہ ایسے شخص کو چونہ کرو جو آپ کو عزت دے کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے ضروری نہیں کہ محبت میں روز باتیں ہو خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھنا بھی عشق ہے زندگی میں ایسے شخص کو ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لبزوں کی ضرورت نہ پڑے زندگی میں کبھی اس انسان کو مت کھونا جو گھسا کر کے پھر خود تمہارے پاس آ جائے جو تمہیں خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو اور جو تمہیں گم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے محبت کرنے والے بدعا نہیں دیتے کیونکہ جس دل میں محبت رہتی ہے وہاں بدعا نہیں رہتی کسی نے پوچھا تم انہیں یاد کرتے ہی کیوں ہو جو تمہیں یاد نہیں کرتے ہیں تڑپ کر دل بولا رشتے نبھانے والے مقابلہ نہیں کرتے دل چاہتا ہے کچھ ایسا لکھو لفظوں کی آہے نکلے کلم سے لہو ٹپکے کاغذ پر دج پکرے میری خاموشی ٹوٹے پھر ازیت سے جان چھوٹے جتنی زہانت کسی کی بات کا جواب دینے کے لئے ضروری ہے اس سے کئی زیادہ زہانت اس کی بات کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کسی نے پوچھا تم انہیں یاد کرتے ہی کیوں ہو جو تمہیں یاد نہیں کرتے ہیں تڑپ کر دل بولا رشتے نبھانے والے مقابلہ نہیں کرتے دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے زبان سے نہیں اے اقبال قبول تو اس کی بھی ہوتی ہے جس کی زبان نہیں ہوتی چاہو تو چھوڑ دو چاہو تو نبالو محبت تو ہماری ہے پر مرضی تمہاری ہے وفا خون میں ہوتی ہے ساحب بندے تو سب خاک کے ہوتے ہیں نیکیا کرتے جاؤ دریا میں دالتے جاؤ جب کبھی زندگی میں کوئی توفان آیا تو یہی نیکیا کسٹی بن جائے گی وہ جس کو شوق تھا مجھے گواہ کے جینے کا سنا ہے اب بڑے اُلہینوں میں رہتا ہے اپنے دل کو اس وقت تک ٹوڑتے رہو جب تک یہ کھول نہ جائے پہلا قدم آسمان نہیں ہوتا لیکن اسے اٹھانے کے بعد ہی مشکلات آسانی میں بدل جاتی ہے خاموش ہو جانے کا مطلب مطمئن ہو جانا نہیں ہوتا اس کا مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سر ٹکرا ٹکرا کے تھک گئے ہو الفاظ کی تکھلیا میری وضاحتوں کے قابل نہیں میرے سکت کے تھپڑ کافی ہے ہر گستاک لہجے کے لیے دوسروں کو اپنے بارے میں صفائیہ دیکھ کر اپنا وقت ضائع نہ کریں کچھ لوگ اتنا ہی سمجھتے ہیں جن کی ان کی اوقاد ہوتی ہے میری زندگی کے تین گلتیاں ہر کسی پر اعتبار کرنا لوگوں کو ہس سے زیادہ پروہ کی کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا دنیا والوں پر اپنا دکھ ظاہر مت کرو کیونکہ وہ وہاں چھوٹ ضرور مارتے ہیں جہاں پہلے سے زکم ہو لوگ ہمارے اندر ہمارا دکھ تلاش نہیں کرتے ان کو اس تماشے کی کوچ ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ ہوا دکھ کی سکتیا چہرے سے تو رخصت ہو جاتی ہے لیکن انسان کے اندر داخل ہو کر اس کے گوشے گوشے کو ویران کر دیتی ہے ایک شخص نے حضرت علی کی خدمت میں پیش ہوا اور کہنی لگا یا علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہے کہ اللہ تعالی نے زمین پہ ہزاروں نعمت انسانوں کے لئے پیدا کیے تو یہ دوک تکلیف اللہ تعالی نے کیوں پیدا کیا تو حضرت علی نے فرمایا اے اللہ کے بندے شکر کرو کہ اللہ تعالی نے دوک کو پیدا کیا اللہ تعالی کی عظیم نعمتوں میں سے یہ ایک نعمت دوک ہے تو وہ شخص کہنی لگا یا علی دوک بھی نعمت ہے تو حضرت علی نے فرمانے لگے اے شک دوک انسان کو مضبوط بناتا ہے اور خوشیہ انسان کو کمزور کرتی ہے اللہ تعالی جس انسان کو نواز نہ چاہتا ہے عظیم مقام دینا چاہتا ہے تو اسے تکلیف دوک اور درد کی رہا بکھ شکتا ہے تا کہ وہ مضبوط بن بن کے اتنا سیکھ لے کے اپنی منزل تک پہنچ جائے یاد رکھنا انسان کا دوک انسان کو سکھانے کیلئے ملتا ہے لیکن افسوس تو یہ ہے کہ انسان اس دوک کی وجہ سے روتا رہتا ہے انسان دوک اور درد کی وجہ سے کتنا بھی روتا رہے لیکن ختم نہیں ہوں سے سیکھ لوگ جو تمہیں سکھانا چاہتا ہے تو تمہارا دوک خود بخود ختم ہو جائیں گا سندگی اتنی دوکھی نہیں کہ مرنے کو جی چاہے بس لوگ اتنے دوک دیتے ہیں کہ جینے کو دن نہیں کرتا دوک انسان کو یا ریت کی دیوار کی طرح دھاپ دیتا یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کا جہاں سے پیار کی سب سے زیادہ امید ہوتی ہے اسے سب سے زیادہ دوک بھی وہیں سے ملتا ہے اللہ پاک کہتے ہے کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر نہ مت کرنا بعض تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے جیسے اب ہم مر جائیں گے جیسے اب کہیں سے کوئی مدد نہیں آئیں گی اور پھر ہم جلد مایوس ہو جاتے ہے مگر جانتے ہو کہ کوئی گم بھی مسلسل نہیں رہتا وہ ہمارا پیارا رب بڑا رحیم ہے تمہاری سوچ سے بھی زیادہ کریم ہے اسے تو یہ بلکل بھی گوار نہیں تمہیں کوئی تکلیف پہنچ اللہ تعالی جس کو اپنے آپ یاد دلانا چاہتا ہے اسے دوک کا الیکٹرک شوق دے کر اپنی جانب متوجہ کر لیتا ہے دوک بھی بھٹی سے نکل کر انسان دوسرے کے لئے نرم پڑ جاتا ہے پھر اس سے نیک عمال خود بخود اور بخشی سرد ہونے لگتی ہے دوک دو روحانیت کی سیڑی ہے اس پر سابر اور شکر کرنے والا بھی چڑ سکتے ہے کچھ درواز ہمیں خود پر خود بند کرنے پڑتے ہے زندگی بھر خود گریبی اور خوش گمانیوں میں رہنے سے بہتر ہے کہ انسان ایک ہی بار خود کو جل سستی ہوئی حقیقت پر روگرو کر لے اگر اپنا گھر اپنی سکون کا باس نہ بنے تو سمجھ لینا کہ توبک وقت آ گیا ہے